سلام علیکم میں ہوں عبدالحادی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اے اچ خبر ابھی ابھی جن دو تین تصاویر کو آپ نے دیکھی یہ لڑکی بر علی شریف کی رہنے والی ہے اب میں بتا دوں کہ انہوں نے کیا کیا ہے ان کی کرتوت یہ ہے کہ ایک غیر مسلم ایک کافر ایک ہندو سے جو محلہ کی جو غیر مسلم لڑکا تھا اس سے یہ محبت لوف پریم کرتی تھی اور پھر کیا ہوا کہ اس کی محبت میں اس طرح سے وہ پاگل ہو جاتی ہے کہ اپنے اسلام کو چھوڑ کر یہ ہندوزم کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے اسلام کو چھوڑ دیتی اور جب اسے پوچھا گیا تو کہتی کیا ہے کہ کیا آپ کو اسلام پسند نہیں تھا کیا وہاں کے فالورز آپ کے جو اسلام کے فالورز ہیں انہوں نے آپ کو تکالیف دی آپ پر ظلم و ستم کیا آپ کے ساتھ انہوں نے نائنصافیاں کی تو وہ کیا کہتی ہے کہ نہیں وہ اسلام بھی بہت اچھا ہے جب پوچھا گیا کیا ہندوزم آپ کو اچھا لگا ہے تو انہوں نے کہا کہا ہاں ہندوزم بھی اچھا ہے اور اسلام بھی دونوں اچھا ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے کس طرح سے میں بتاؤں کہ یہ اسلام کیا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس سے چار پانچ مہینہ قبل میں نے بہت ساری باتیں جو میں نے تحقیقات اور سچ کے ساتھ میں نے بتائی تھی کہ اس بھارت میں لاکھوں لڑکیاں ہیں جو مرتدہ ہو چکی ہے مرتدہ جنہوں نے اسلام کو چھوڑ کر ہندوزم کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ساتھی میں میں ان تمام تر لڑکیاں گلز اور وومنس کو بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں جو لڑکیاں یا جو عورتیں ابھی بھی ہندوزم یا کافروں سے ابھی وہ محبت کرتی ہے پیار کرتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرا والا الگ ہے وہ بہت ہی اچھا ہے بہت ہی پیارا ہے بہت ہی اس پر ہمیں ترشت ہے ہمیں بہت ہی زیارہ بھروسہ ہے اس پر تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں جن کو خوب یوز کیا گیا ان کے ساتھ بدفعلی زنا کیا گیا بہت ہی اچھی طریقے سے یوز کیا گیا اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کی لاش کو ان کے گھر کے سامنے ٹھکا نہ لگا دیا گیا بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جن کو پرگننٹ کر دیا گیا انہیں خوب یوز کیا گیا اور پھر انہیں طلاق دے دی گئی بہت ساری عورتیں ایسی بھی ہیں اس ہندوستان میں وہ مر نہیں گئی ابھی بھی ہیں جنہیں خوب یوز کیا گیا ان کے ساتھ جب وہ پرگننٹ ہو جاتی ہے تو ان کے بچوں کو گرا دیا گیا اور پھر انہیں چھوڑ دیا گیا میں نے چار پانچ مہینے ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی تھی پہلے اب میں بتا دوں کہ وہ مہیلہ وہ عورت ابھی کیا کر رہی ہیں چونکہ ان کے شوہر نے ان کو تراک دے کر ان کو چھوڑ دیا وہ اپنی پیٹ کی بھوک کو مٹانی کے لیے درد بھوک کے لیے وہ کیا کرتی ہیں ہوتل میں جا کر کام مانگتی ہیں ہوتل والے انہیں کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو کام مل جائے گا مگر ہمارے جو کیسٹمبرز آئیں گے انہیں آپ کو خوش کرنا ہوگا ہاں ہاں یہ حقیقت ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ عورتیں جو ہوتل میں کام کرتی ہیں اور وہ جو باہر سے جو کشٹمبرز آتے ہیں ان کی خوشی کے لیے ان کے بستر کو گرم کیا جاتا ہے بستر کو گرم کیا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ غلط کام کیا جاتا ہے یہ کیوں ہوا بس اس لیے ہوا کہ انہوں نے اپنے اسلام کو چھوڑتے ہوئے ہندو دم کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا اب میں بتاؤں کہ یہ اسلام کیا ہے انہوں نے اسلام کیا ہے انہوں نے اسلام کیا ہے اس کے علاوہ جتنا بھی دین ہے جو بھی دین ہے اللہ تعالیٰ کا وطالعہ لیکن ذکر قابل قبول نہیں ہے اور جن جن لوگوں نے ان دن کے علاوہ دوسرے دن کو ایکسیپٹ کیا وہ کہا ہے وہ خساروں والوں میں سے ہے وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا میں تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اگر کسی چیز میں کامیابی ہے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری میں کامیابی ہے اور صرف یہی دین اسلام میں کامیابی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی دین نہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدق قابل قبول ہے تو میں اپنے اس نیوز کے ذریعے سے تمام تر دنیا والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی غلط کام اٹھانے سے پہلے قرآن و حدیث کو دیکھیں کہ کون سا اس دین قابل قبول ہے کس دین میں ہمیں کامیابی ہے اور کس دین میں ہمیں ناکامیابی ملنے والی ہے تو اس نیوز کو اس خبر کو میکسیمم شیئر کیجئے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے جو لوگ غلط لوگوں جو لڑکیاں جو ومین جو عورتیں غلط لوگوں کے فندے میں فسی ہوئی ہیں وہ بچ سکے اسی طرح کے نیوز دیکھنے کے لیے ہماری اس اے اچ خبر کو ضرور سے سبسکرائب کریں بہت شکریہ جزاک اللہ سے